شہر کے سرکاری اور نجی حسبتالوں میں ڈینگی وارث کا شکار ہونے والوں کی تعداد میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے زلح حکومت کے محکمہ سیعت نے خصوصی ٹیمیں تشکیل دے کر سپری شروع کر دیا ہے تاکہ ڈینگی اور ملیریا کے باعث بننے والے مچھروں کا خاتمہ کیا جا سکے روزانہ سینتیس یونین کونسلز میں سپری کا حدف مقرر کیا گیا ہے شہریوں کو مفت سپری بھی فراہم کیا جا رہا ہے جبکہ پوری صورتحال پر نظر رکھنے کے لیے کنٹرول روم بنا دیا گیا ہے جس کا نمبر 992-1274 ہے یہ مہم پانچ روز میں مکمل کی جائے گی اس کو کامیاب بنانے کے لیے سینیٹری انسپیکٹرز اور سرکاری حسبتالوں کے عملے کی خدمات بھی حاصل کی گئی ہیں کچھ کیسز لار میں آئے ہیں تو ایک وار فٹنگ پر ہم نے کام کرنے کے لیے محکمہ صحت کے مطابق منسون کی بارشوں کے بعد مختلف مقامات پر کھڑا پانی اور گھروں میں لگے ائر کولرز میں موجود پانی میں ڈینگی وائرس پھیلانے والے مچھر پیدا ہو رہے ہیں مچھر مار مہم کو کامیاب بنانے کے لیے ڈیو فوڈ ڈاکٹر مسود اشرف کو کوارڈینیٹر مقرر کیا گیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ وہ منتخب نمائندوں کو ساتھ لے کر چلیں گے ایڈیو ہیلتھ نے اس دپارٹمنٹ کو سٹینسن کرنے کے لیے اور ان کی مورل سپورٹ کرنے کے لیے کچھ آفیسرز کو ان کے ساتھ اٹیچ کیا ہے جس میں مجھے بھی شامل کیا گیا ہے اور میں ان کے پروگرامز کو کوارڈینیٹ کر کے یو سیز کے جو یا جو ٹاؤنز کے ایم پی ایز ہیں ان سے کانٹیکٹ کر کے ان کو اگہ کرتا ہوں محکمہ سہد نے سپری مہم تو شروع کر دی ہے تام شہری صورتحال سے مطمئن نہیں ان کا کہنا ہے کہ جب پانی سر سے انچا ہو جاتا ہے سرکاری محکمہ اسی وقت ہوش میں آتے ہیں مونسون ختم ہوئے عرصہ گزر گیا اگر سپری مہم پہلے شروع کر دی جاتی تو آج درجنوں افراد ڈینگی وائرس کا شکار ہو کر اسفتالوں میں نہ پڑے ہوتے کیمروین زائد ملک کے ساتھ امران یونس سیڈی فارڈی ٹو